اسلام علیکم کیا حال چال ہے سارے ٹھیک ہو نا تو اب آپ سب پوچھو گئے کہ میرا کیا حال ہے تو مجھے تو بخار سا ہو رہا ہے کیونکہ پرسوں میں ملتان گئی تھی اتنی تھکاوٹ ہو گئی تھی اور گرمییں بھی ہیں تو اے پی بی میں ہم جاتے ہیں ہر بار تو میں نے کبھی یہ ویڈیو نہیں لگائی کہ ہم کس میں جا رہے ہیں کس میں نہیں جا رہے کیونکہ اب مجھے نیڈ ہے نا تو ہی میں یعنی حقیقت جو ہے وہ بتا رہی ہوں کیس طرح ہم جاتے ہیں اتنی گرمی ہوتی ہے ملتان میں اس بار موسم شکر ہے اللہ کا میں گھر سے جب گئی تھی میں اللہ سے دعا کیا ہے کہ یا اللہ وہاں بارش ہو اور موسم اچھا ہو اور اللہ میرے نے میری سون لی دکھا ہے کتنا پیانا موسم ہیں بادل چھائے ہوئے ہیں خیر سفر تو اچھا ہی گزر گیا میرا تو کچھ کمنٹس میرے ذہن میں گھوم رہے تھے کہ یہ نہ جھوٹ بول رہی ہے بیماری کا یعنی کہ جھوٹ بول رہی ہے فیم کے لیے تو فیم کی مجھے نیڈی نہیں ہے کیونکہ آلریڈی میں سٹرائک کی لینگویج میں کافی زیادہ فیم حاصل کر چکی تھی اور سب کو پتہ ہے میں تو ایک سال سے اس بیماری سے لڑ رہی ہوں سب کو پتہ ہے میں نے آج تک کوئی ویڈیو ایسی نہیں لگائی نہ رونے والی نہ کچھ جیسے ہی دوبارہ یعنی کہ میرے ساتھ یہ واقع ہوئے ہیں تو پھر صحیح بات ہے انسان ہے رونا آجاتا ہے فیلنگز ہوتی ہیں تو مجھ سے گلتی ہوئی میں نے ویڈیو بنا لی ٹھیک ہے پہلے میں ویڈیوز نہیں بناتی تھی اس بارے میں کہ کیسے میں جا رہی ہوں بس گلتی ہے انسان سے ہو جاتی ہے تو پھر میں نے یوٹیوب پہ سوچا کہ اس کو ٹائم دوں یوٹیوب پہ اپنی لیے کچھ کروں ٹھیک ہے کیونکہ پہلے میں چھوڑ چکی تھی یوٹیوب بالکل میں چھوڑ چکی تھی جیسے ہی میں بیمار ہوئی تھی یوٹیوب پہل چھوڑ دیا تھا میں نے تین چار منتھ یعنی کہ مجھے کیمو تھرپی ہوتی رہی ہے یعنی کہ میرا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا مجھے اس بارے میں کچھ بھی ہوش نہیں تھا اتنا میں بتا دوں تو پھر اب میں نے سوچا کہ دیکھو اپنی بھی تانگ آ جاتے ہیں انسان سے کافی مائنڈ میں باتیں گھوم رہی تھی کہ میں نے اپنی لیے کچھ کرنا ہے میں کب تک یعنی کہ اوروں کے سہارے رہوں گی مجھے اپنی لیے کچھ کرنا چاہیے تو پھر میں نے دوبارہ یوٹیوب سٹارٹ کیا اور تب میرے طبیعت بھی کچھ بہتر ہو گئی تھی میں لائف سٹریم بھی کرتی تھی اور کافی ٹائم دیتی تھی پھر دوبارہ میں بیمار ہوئی تو یعنی کہ پھر بھی میں حمد نہیں آ رہی میں کنٹینیو کیا ہوا ہے یوٹیوب کو نہیں چھوڑ پا رہی کیونکہ میری دل میں جذبہ ہے کہ میں نے اپنی لیے کچھ کرنا ہے تو دیکھیں ملتان کا موسم کتنا پیارا ہے اللہمیاں سنتے ہیں ہر انسان کی سنتے ہیں اللہمیاں پہ میں بہت خوش ہوں تو وہاں ہم رات رکھے ہیں دوسری دن صبح صبح ہی ساڑھے پانچ وجہ ہم نکل پڑے ہیں وہاں سے ہسپیٹل کے لیے دیکھو موسم کتنا پیارا ہے بادل چھائے ہوئے ہیں بہت خوش تھی کافی زیادہ تو ہم گئے ہیں ہسپیٹل یعنی کہ رستے میں یہ پہلا گیٹ ہے اس کا نشتر ہسپیٹل کا ادھر سے ہزار کے نا ہم ہم ادھر جاتے ہیں کینسر ہسپیٹل تو یعنی کہ پیدل ہی جاتے ہیں ہر بار پھر نا ہم نے سوچا ہے آج نا پتہ نہیں کیمو لگے کیا حالت ہوگی میری کیا حالت نہیں ہوگی میں کافی ڈری ہوئی تھی قسم سے بہت ڈری ہوئی تھی لیکن میں اللہ سے دعا کر کے گئی تھی کہ یا اللہ مجھے کیمو نہ لگے بس اور کچھ بھی ہو جائے مجھے کیمو نہ لگے اچھا یہ ہے کینسر سنٹر ٹھیک ہے اس سے آگے جو ہے نا وہ ہے مینار کینسر ہسپیٹل تو ہم کینسر سنٹر پہنچ چکے ہیں اور جیسے یعنی کہ میں نے تو سوچا تھا کہ میں اندر جا کے بھی ویڈیوز بناوں گی لیکن وہاں انہوں نے ہمیں ویڈیو نہیں بنانے دی چلو کوئی بات نہیں پھر اپنا ہم ادھر پہنچ چکے ہیں دیکھو ادھر پانی جمع ہے رات والے بارش کا جیسے ہم ادھر پہنچے ہیں گیٹ کے سامنے گئے ہیں انہوں نے ہمیں اندر نہیں آنے دیا انہوں نے کہا ابھی دیر ہے تو ہم ادھر بیٹھ گئے ویٹ کرنے لگے پورا ڈیڑھ گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے اب بس ہو رہی تھی فین تو تھا ہی نہیں ہاتھ سے پنکہ جھل 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 کے تھک گئے تھے اب دوبارہ یعنی کہ ادھر آئے ہیں گیٹ اوپن ہوا ہے ادھر لائن لگی ہوئی تھی تو ادھر سے بھی بھاگ کے جانا پڑتا ہے اندر تو میں نے یعنی کہ احمد کی ہے اندر ہم گئے ہیں کیونکہ اندر جا کے لائن لگنے پڑتا ہے اگر جلدی نہ جائیں تو ٹائم نہیں ملتا ویسے آج کچھ کم رش تھا پہلے بہت زیادہ رش ہوتا ہے ہم انٹر ہو چکے ہیں اندر جا رہے ہیں تو اندر جاتے ہی یہ شکر ہے اللہ کا کہ اندر رش نہیں تھا فرائیڈے تھا آئی ٹھنک فرائیڈے ہی تھا فرائیڈے تھا اور ڈاکٹر بھی چھوٹی پہ تھے لو جی ڈاکٹر نے میں ایسا ٹائم دیا جب وہ خود چھوٹی پہ تھا جب ہم ادھر آئے ہیں تو جناب انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر ڈاکٹر اشارت صاحب چھوٹی پہ ہیں تو ایک پاس ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر آمیر ستار تو انہوں نے میرا چیک اپ یعنی کہ میں ان کے پاس گئی ہوں ویڈیو آلاؤ نہیں تھی تو میں ویڈیو نہیں بنا پئی ہم ادھر آکے بیٹھ گئے ہیں پہلے تو ڈاکٹر کا ویٹ کیا ہے ڈاکٹر جب آئے گا تو دبائی لیں گے ادھر لائن میں لگے ہیں نمبر لینے کیلئے میں چیزیں نہیں اور ادھر آکے بیٹھ گئی ہوں تو ڈاکٹر نے میرے نام تھوڑ بہت انہوں نے کہا کہ نام ٹیسٹ کروایا ہے کیمو نہیں لگے گی کیونکہ دوسرے پروسیس کا میرے ڈاکٹر کو پتا ہے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے آج کیمو نہیں لگی انہوں نے میرے تھوڑا بہت تیسٹ کی ہیں اور ٹیسٹ کرنے کے بعد یعنی کہ ریپورٹ جو آنی تھی تین گھنڈ بعد آنی تھی میں ادھر لیٹ گئی میں اتنا تھکی ہوئی تھی میں ہی لیٹ گئی ہوں بہت زیادہ میں تھک گئی تھی تو جب ٹیسٹ کروایا ہے پھر ریپورٹ آئی ہے تھوڑے بہت مینے ویڈیو بنائی ہے وہ بنانے بھی نہیں دے رہے تھے ریپورٹ تین چار گھنٹ کے بعد آئی ہے پھر انہوں نے ہمیں میٹیسن دے کے واپس بیج دیا تو اب ہم واپس جا رہے ہیں کافی سارے سوالوں کی جواب امید کافی آپ کو مل گئے ہوں گے میرے ویڈیو میں تو ہم واپس روانہ ہو گئے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا شکر ہے مجھے آج کیمو نہیں لگی کیونکہ کیوں سے بہت زیادہ بری حالت ہو جاتی ہے لیکن مجھے تھکاور بہت زیادہ ہو گئی تھی میں باڈی میں پین ابھی بھی ہے میٹیسن میری چل رہی ہیں تو میں نے سوچا ادھر رکنے سے اچھا ہے کہ ہم نہ گھر روانہ ہی ہو جائے کیونکہ گھر میں تھکاور جلدی دور ہو جاتی ہے تو کام تو ویسے بھی میں کوئی نہیں کر پاتی کر تو پھر سے یہ میٹیسن مجھے دوبارہ سے پھلک کے دے دیا اور انجیکشن بھی کچھ لیے یوز ہوتی ہے یہ آپ بے شک سرچ کر کے دیکھ لینا نولولڈ ایکس کیوں یوز ہوتی ہے تو یہ ہے میرا پرس اب تو آج کل میرا پرس بھی گولیوں سے بڑھا رہتا ہے دیکھو پہلے میک اپ ہوتا تھا اب اس میں میڈیسن ہوتی ہے کھا کھا کہ میں تنگ آگئی ہوں اتنی گرم میڈیسن ہوتی ہے تو آپ میں ویڈیو پوری دیکھنا اور یہ ہے کولر جو میں سارا دن اس کے آگے لیٹی رہتی جو میں گرمی میں نہیں جا پاتی یہ بوٹ ہے اس میں میری چارجر بغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ میرا آئی پیڈ ہے اوکی اللہ حافظ